سب سے پہلے یہ کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بریڈر کوینز کو سیلیکٹ کرنا بریڈر کوینز جو ہیں اس کا ٹاپک ہم نے اس لیے چونا ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے جو بی کیپرز ہیں جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ بی کیپنگ کے اوپر کام کریں اور کوین ریرنگ جو ہے اس کو آپ لوگ پریارٹی دیں تو وہ یہ کرتے ہیں جی ہم کہاں سے شروع کریں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے کام کو شروع کریں اور کس ترتیب سے کام شروع کیا جائے تو اس لیے ہم نے پھر یہ سوچا مینے اور نوید بھائی رہے کہ ہم مجاہد کے کے لیکچرز کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں تھوڑا سا پریکٹیکل ورک جو ہے وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کوشش کریں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے چلے تو یہ مقصد تھا اس ٹاپک کو چننے کا تو نوید احمد قریشی جو ہیں وہ سی ای او ہیں مسٹر بی ہنی فارمز راول پنڈی اور اپی کلچر پروموشن کمیٹی منسٹری آف کلائمیٹ چینج اس کے میمبر ہیں اور آپ موجہ تو جانتے ہی ہیں ڈاکٹر محمد آصف عزیز اور اسوسیٹ پروفیسور انٹومالوجی اور ایڈیشنل ڈیریکٹر پارک کوریا کریسٹی بیلنگ سینٹر راول پنڈی اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی آگے آہ بریڈر کوینز جو ہے جب ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے سب سے پہلے یہ کہ بریڈر کوینز وہ کوینز ہے جن سے ہم نے لاروے حاصل کرنا ہے اور یہ وہ لاروے ہیں جہاں سے ہم نے آگے کوینے بنانی ہے تو اب یہ جو لاروے ہیں ان کی سیلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر یہ اچھے ہوں گے تو ابھی ساہ ساتھ ہمارے دوست جو ہیں وہ انٹری کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ڈسٹوربنس ہو رہی ہے بہرل تو یہ جو لاروے ہیں ان کے اوپر آگے کوینے بننی ہے اور کوینوں سے پھر آگے کالونیاں ہیں اور ان کالونیوں کی جو پرفارمنس ہوگی ہنی بنانے کی پرفارمنس جو ہے اور شہد کے علاوہ جو باقی کالونی کی پرفارمنسز ہوتی ہیں پاپولیشن کی ڈیزیز کے خلاف ریجسٹنس کی وہ ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے کتنی اچھی کالونیوں سے وہ لاروے جو ہیں وہ سلیکٹ کیے ہیں اور اس لیے سب سے بنیادی جو کردار ہے وہ کوینز کا ہے تو ہم نے اس سرے کو پکڑنا ہے کہ جہاں سے ہم جب کام کو سٹارٹ کریں تو وہ ایک ترتیب سے بہت ہی اچھا کام ہو تو ہم نے اپنے اپنے کالونیز اپائریز کے حساب سے ان کے سائز کے حساب سے تین کم سے کم اور بیس زیادہ سے زیادہ کالونیوں کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ ان میں وہ کریکٹریسٹک ہوں خصوصیات ہوں جو ڈیزائریبل ہیں جو ہمیں چاہیے جو ہماری ریکوائیڈ ہے جی ہماری کسی میمبر کا مائک جو ہے وہ آن ہے مجھے یہ آواز ہمارے میمبر سپنے مائک میوٹ کر لیجئے آپ تو میوٹ کر دیں میوٹ آل کر دیں جی اب میوٹ ہو گئیں اور ایک رہ گیا میں ان کو میوٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے نا ہمیں کچھ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے ان ٹیسٹوں کی بنیاد پر ہم یہ سیلیکٹ کریں گے کہ کون سے کوینز جو ہیں وہ بہتر ہیں اور کون سے بہتر نہیں ہیں اور یہ ابھی جو میں آپ کو ایک پورا پلان دینے والا ہوں آپ اس میں ہر کوین کو نمبر دے دیں گے جیسے کوئی بچہ پاس ہوتا ہے فیسی میں تو کسی کے اسی پرسنٹ نمبر ہیں کسی کے پچاس پرسنٹ نمبر ہیں کسی کے ستر پرسنٹ نمبر ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس بچے کی صلاحیت کیا ہے اسی طرح جب آپ اپنی کالونیوں کو جو ہم ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں جب آپ ان کی ایویلیویشن کریں گے پرفارمنس کی بنیاد پر آپ ان کو نمبر دیں گے تو جب ٹوٹل کریں گے تو آپ کے پاس ایک پرسنٹ ایج آ جائے گی کہ یہ کون سیونٹی پرسنٹ پہ کھڑی ہے یہ ایٹی پرسنٹ پہ کھڑی ہے اور یہ جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ پہ کھڑی ہے اور یہ کوین ہماری ہنڈر پرسنٹ پہ ہے یہ ہماری ففٹی پرسنٹ پہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ فیصلہ کرنے میں خود کامیاب ہو جائیں گے تو آگے چلتے ہیں سب سے پہلا جو کریکٹر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ ہے بروڈ پروڈکشن اور دوسرے معنوں میں یہ ہے بروڈ وائیبیلیٹی آپ نے چیک کرنا ہے کہ کالونی کے اندر جو بروڈ کا پیٹرن ہے وہ سالڈ اور کمپیکٹ ہیں یا پھر وہ سپاٹی اور بکھرا ہوا ہے اگر وہ بروڈ کا پیٹرن جو ہے وہ سپاٹی ہے بکھرا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لارویں مر گئے جو کوین نے بچے دیئے تھے اور ان کو انہوں نے ریموو کر دیا تو اس لیے کہیں آپ کو بچے نظر آ رہے ہیں اور کہیں پہ نہیں نظر آ رہے ہیں تو یہ کمپیکٹ پیٹرن جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد ہے ڈیزیز اور پیسٹ کے ٹولرنس اس کے لیے دو چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں نمبر ون ہائیجینک بیہیویر ہائیجینک بیہیویر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوینز کے جن کے بچے مرے ہوئے بچوں کو چوبیس گھنٹوں میں کالونی سے نکال دیں اور یہ جو ریشو ہے جو ریکوائیڈ ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ کہ جو اگر فرض کریں فریم میں سو بچے مر گئے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ پچانوے بچوں کو نکال دیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ کالونی کے اندر بیماریاں نہیں پھیل دی تیسرا یہ ہے کہ اس کالونی کے اندر جو پاپولیشن ہے اوورال پاپولیشن یہ آپ سب دوست جائیں پاپولیشن کو مونیٹر کرنا جانتے ہیں کہ کتنے فریم مکھی ہے یہ ہمارا بیکی پر اس کو بڑی آسانی سے اسیس کر لیتا ہے چوتھی چیز یہ ہے جی تو چوتھی 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 چیز جو ہے وہ ہے پروپولیش جو مکھیاں زیادہ پروپولیش بناتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور جو مکھیاں کم پروپولیش بناتی ہیں وہ ہمارے لیے ڈیزائرے بل ہیں تو یہ چوتھی خصوص کیت ہے یہ چارہ اپنے ذہن میں رکھ لیں اس کے بعد ہم آگے چلتی ہیں نمبر پانچ یہ ہے کہ ہم نے مکھیوں کو چیک کرنا ہے کہ وہ اگریسیو ہیں لڑاکی ہیں یا وہ ڈوسائل ہیں ہمیں کچھ نہیں کہتی اس کو کہتے ہیں ٹیمپرامنٹ تو جو مکھیاں ہم نے سموک کے بغیر ان کا باکس کول کے چیک کرنا ہے کہ اس میں جو مکھیاں ہمیں ڈنگ مارتی ہیں جو ڈنگ نہیں ہی مارتی ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے تو جو مکھیاں بالکل ریاکٹری کرتی ہوں ان کو ہم نے جو ہے سمجھ لیں کہ ایک سب سے بہترین ان کی کیٹیگری رکھ لی ہے اور جو مکھیاں ہمیں ڈنگ مارتی ہیں ان کو ہم نے سب سے لویسٹ جو ہے وہ کیٹیگری کے اوپر رکھنا ہے تو اس طرح سے ہم ان کو نہ مختلف نمبرز دیں گے ابھی میں آپ کو وہ پرفارما بھی آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اچھا جی تو ساتھویں چیز یہ ہے کہ کالونی کے اوپر مکھیاں جو ہیں فریم کے اوپر کیسے رہتی ہیں آپ ایک فریم کو چیک کرتے ہیں مکھیاں بڑے آرام سے کام کر رہی ہیں اور آپ بڑے آرام سے ان کو چیک کر لیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ فریم کو پکڑتے ہیں یا کالونی کو کھولتے ہیں تو مکھیاں ادھر کو ادھر کو باگتی ہیں تو جو ادھر ادھر باگنے والی مکھیاں ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں وہ مکھیاں چاہیے جو بڑے آرام سے اپنے کام میں بگن رہے ہیں تو یہ یہ دوسری چیز جو ہے یہ ہمارے لیے آہ ڈیزائریبل ہے اس کے بعد ہے کہ پولن ہورڈنگ ہم نے یہ معاینہ کرنا ہے کہ جو فریم جس کے اوپر انہوں نے بچے دیئے ہیں اور ایک بروڑ کا پیٹرن جو ہم نے دیکھا کمپیکٹ اس کے گرز جو انہوں نے پولن جمع کیا ہے اس کا ایک رنگ بنتا ہے وہ کیا مکمل رنگ ہے کمپلیٹ ہے اگر کمپلیٹ رنگ ہے مکمل یعنی وہ سیلز انہوں نے ایک رونڈ شکل میں بھرے ہوئے ہیں پولن کے تو یہ کپیسٹی یہ ڈیزائیڈ کریکٹر ہے یہ ہمیں چاہیے اور اگر یہاں پہ وہی ہے کہیں پہ موجود ہے کہیں پہ موجود نہیں ہے یہ کمزور کریکٹر ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے اور اس کے بعد ہنی پروڈکشن ہنی پروڈکشن جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے ہنی پروڈکشن تو جو مکھیاں باہر سے زیادہ ہنی جمع کرتی ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کی سپرز میں جانے کی ایبیلیٹی کئی مکھیوں کو ہم سپر دیتے ہیں وہ جلدی سے اوپر جاتی ہیں کئی مکھیوں کو ہم سپر لگاتے ہیں وہ اوپر رہی جاتی ان میں یہ تنڈینسی نہیں رہتی تو یہ چیز جو ہے اس کو بھی ہم نے یہ ڈیزائیریبل کریکٹر ہے اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس یہ امپورٹنٹ کریکٹر ہیں کچھ میں نے ڈسکس کی ہیں کچھ اور بھی کرتے ہیں بیز ویکس مکھیاں نے جو فانڈیشن شیٹس ہیں ان کو کتنی جلدی اور کتنی تیزی سے سیلز بناتی ہیں اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کیپنگز ہیں کیا وہ وائٹ کلر کی ہیں یا پھر وہ گیلی گیلی سی ہیں وائٹ کلر کی کیپنگ ڈیزائیریبل ہیں اور جو گیلی سی ہیں وہ ہمیں وہ ہمارے لیے ڈیزائیریبل نہیں ہے ڈیزائیریبل کا مطلب یہ کہ یہ ہمیں مطلوب ہیں یہ چاہیے اسی طرح کون سی مکھیاں ہیں کہ جو سوام کرتی ہیں سوام کرنے والی مکھیاں ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں ہاں جو مکھیاں سوام نہیں کرتی جن میں سوامنگ ٹینینسی نہیں ہے وہ مکھیاں ہمارے لیے بہت ہی اچھی مکھیاں ہیں تو ہر کالونی کا ریکارڈ ہم نے دیکھنا ہے کہ سال کے اندر وہ کالونی کتنی دفعہ سوام کی سال کو چھوڑ دیئے جیئے ابھی سے شروع کر لیجئے کہ ابھی سے لے کے جب تک آپ کا کوئین آپ میں سٹارٹ کرنا ہے جو سیزن آپ کا ہوگا اس سیزن کو آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی وہاں تک پہنچتے پہنچتے کتنی کالونیز ہیں جو کہ سوام کر گئی ہیں تو سوام کرنے والی کالونیاں جو ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے اسی طرح رابنگ چوری کرنا کہ ہم نے دونوں چیزیں دیکھنی ہے کہ ہماری کالونی سے دوسری کالونی میں جا کے مکھیاں کتنی چوری کرتی ہیں اور اسی طرح ہماری کالونی کے اندر جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں باہر سے آ کے کتنی مکھیاں چوری کرتی ہیں تو یہ دونوں ٹینڈینسی ہم نے دیکھنی ہے اور ہمیں کوئی بھی ایسی مکھیاں نہیں چاہیے کہ جو دوسرے ڈبوں سے جا کے چوری کریں اور ہمیں وہ مکھیاں بھی نہیں چاہیے کہ جس باکس میں دوسری مکھیاں آ کے چوری کر لیں رابنگ کر لیں تو یہ تنڈینسی اس کو بھی ہم نے نوٹ کرنا ہے اور اس میں بھی ہم نے گریڈنگ کرنی ہے اس کے بعد ہے فلائٹ ٹائم مکھیاں صبح صبح کام کب شروع کرتی ہیں بزنس کا سٹارٹ دکان داری کب شروع کرتی ہیں تو ہمیں وہ مکھیاں چاہیے جو صبح جلدی باہر نکلیں جیسے ہی سورج کی کرنے روشن ہو نکلیں وہ اپنے کام پہ چلی جائیں اور اسی طرح شام کو زیادہ دیر تک کام کریں بجائے اس کے اثر کے بعد ہی گھر پہ آ کے بیٹھ جائیں بلکہ وہ جب تک سورج کی روشنی ان کے لیے سوٹیبل ہیں وہ اپنا ورک جاری رکھیں فورجنگ تو فلائٹ ٹائم ہم نے نوٹ کرنا ہے وہ کالونیا جن کا فلائٹ ٹائم زیادہ ہے وہ پھر باہر سے ہنی اور پولن بھی زیادہ اچھا جمع کریں تو جی یہ ہمارے پاس جو ہم نے باتیں کی ہے یہ بارہ کریکٹرز ہو گئے تیرہ کریکٹر بہت امپورٹنٹ ہے جو ڈرون اور ورکر ہیں ان کا رنگ سارے کے سارے ورکر اور ڈرون ایک رنگ کیونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ ان کے رنگ ڈیفرنٹ ہو اگر ان کے رنگ ڈیفرنٹ ہیں تو یہ پھر بتائیں گے کہ میٹنگ جو ہے اس کی پیورٹی نہیں ہے یہ کئی ریسز کی جو ہے نا ڈرونز کے ساتھ میٹنگ ہو گئی ہے تو پیور ریس پیور ریس جو ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی پھر ڈیزائیڈ کریکٹرز ہیں ایک کے اندر جو موجود ہوتے ہیں ڈاکومنٹڈ وہ ہم ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس کے بعد ہے کہ ہم نے آہ سب کا ریکارڈ رکھنا ہے ہر ایک کوئین کا جو ہے ہم نے ریکارڈ رکھنا ہے آہ جس کو ہم نے بریڈر کے طور پر چوز کرنا ہے اور اسی طرح وہ آہ کوئینیں جن سے ہم ڈرونز لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ابھی یہ ٹرینڈ شروع نہیں ہوا لیکن بہت سارے ملکوں میں ڈرون فریمز ہوتے ہیں وہ فریمز دیا جاتے ہیں اس میں پھر ڈرون بنتے ہیں اور یہ جو ڈیزائیڈ کریکٹر والے ڈرون ہوتے ہیں صرف انہی کو علاؤ کیا جاتا ہے کالونیز میں پھلے پھولنے کے لیے اور پھر یہ وہ ڈرونز ہوتے ہیں جن سے کی میٹنگ ہوتی ہے تو یہ وہی بات ہے کہ ڈرون بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کوئین کا لاروہ اور کوئین امپورٹنٹ ہے کیونکہ ففٹی پرسنٹ جو جنیٹک میٹیریل ہے وہ ڈرون سے آئے گا تو یہ وہ کریکٹرز ہیں ان میں سے جو موٹے کریکٹرز ہیں اب ہم نے ان کو ایک آہ پرفارمے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کچھ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہم اس کو ایک ذرا سمپل فارم میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے اب آپ کے لیے سمجھنے کا وقت آگیا ہے یہ ایک ہم نے شیٹ بنائی ہے اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے جتنا آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اتنا آپ کے لیے کام کو سٹارٹ کرنا آسان ہو جائے گا ہم نے ایک ٹریکٹر ہے جی بروڈ وائیبیلیٹی یہ وہی ہے کہ ابھی کتنا بروڈ زندہ رہتا ہے اگر سارا بروڈ زندہ رہے گا تو فریم کمپیکٹ ہوگا اور اگر بروڈ سارا زندہ نہیں رہتا تو سپارٹی سپارٹی بروڈ ہوگا تو جو جو سپارٹی بروڈ ہے اس کا کیا بھاری بات ہے کہ اتنی اس کی پاپولیشن جو ہے وہ اتنی اس کی جو پاپولیشن ہے وہ کم ہوگی تو بروڈ وائیبیلیٹی سب سے امپورٹنٹ ہے جتنا کوئی کمپیکٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی ہم نے اس کو نمبر دینے ہیں جو مکمل کمپیکٹ ہوگا اس کو ہم نے پانچ نمبر دینے ہیں پھر اگر اس سے تھوڑا سا کم ہے تو چار اگر اس سے بھی کم ہے ایبریج کا ہے تو تین اگر اس سے بھی لور لیول کا ہے جس کو سی گریٹ کہہ دیتے ہیں تو دو اور اگر ڈی گریٹ ہے تو یعنی کف ہی پور ہے تو اس کو ایک نمبر دینا ہے اور اگر بالکل ہی ہم دیکھتے ہیں کوئی حال نہیں ہے تو زیرو نمبر تو زیرو سے لے کے پانچ تک رینج ہے اس کے بعد ہے اس کی اگریسیو ڈیس ٹیمپرامنٹ تو جو زیادہ جلدی سے سٹنگ کرتی ہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں ان کو ہم نے ایک نمبر دینا ہے تو اس طرح جو بہت ہی اچھی ہیں بڑی ہی سلجیوی مکھیاں ہیں دوسائل ہیں ان کو ہم نے پانچ نمبر دینے ہیں تو پانچ سے لے کے جو ایک نمبر کی کیٹیگری ہے وہ ہم نے اپنی سمجھ بوجھ کو استعمال کر کے دینی ہے کہ بھئی یہ مکھی بالکل تنگ نہیں کرتی یہ اگر تھوڑا سا اس کو سموک دیا جائے تو تنگ نہیں کرتی اور یہ جو ہے اس کو یہ کافی تنگ کرتی ہیں اور اس کو زیادہ سموک دینا پڑتا ہے اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہے جتنا مرجی سموک دیں تین چار لڑی جاتی ہیں تو ان کو پھر ہم نے ایک نمبر پہ لے جانا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کی کیٹیگری کر دی ہے اس طرح سے ہم نے اس کی کیٹیگری کر دی ہے ہم ہم جی ابھی آواز آ رہی ہے جی سر آ رہی ہے آپ کے آواز سر وائس آپ کے لو ہے میری آواز لو ہے یا نارمل آ رہی ہے جی مجھے نارمل آ رہی ہے آپ کی آواز کلیر ہے اچھا تو نوید بھائی باقی دوست تو کہہ رہے ہیں آواز کلیر ہے ہم نوید بھائی آپ اپنا سپیکر چیک کریں یا آئیڈ فون چیک کریں سپیکر پہ لگا لیں یا چین کر لیں جی پیس کری آن سر کری آن تینکیو سر تینکیو سر تو ابھی جی ہم نے دو باتیں کر لی ہیں اور اس کے بعد ہیں سپرنگ بیلڈ اپ سپرنگ میں جو پاپولیشن ہے وہ جتنی جلدی بیلڈ اپ ہوگی یہ اتنی زیادہ جلدی مکھیاں فوریجر بنیں گی جتنی جلدی فوریجر بنیں گی اتنا زیادہ ہنی لے کے آئیں گی پولن ہولڈنگ جو ہیں یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ بروڈ جو فریم ہے اس کے اردگرد ایک رنگ جو ہے وہ بہت اچھا بننا چاہیے پولنس کا اور ہائیجینک بیہیوئر بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر ہم سب سے امپورٹنٹ جو کریکٹر ہیں اگر ہم پچاس نمبر دیتے ہیں ہنی پروڈکشن کو تو بیس نمبر کم سے کم ہمیں ہائیجینک بیہیوئر کو دینا پڑیں گے اور باقیوں کو بے شک ہم دس دس نمبر دے دیں تو اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کریکٹر ہائیجینک بیہیوئر کیونکہ جو مکھیاں بیمار مکھیوں کو جلدی سے باہر نکالنے کے قابل ہوں گی ان میں بیماری کم آئے گی جن میں بیماری کم آئے گی ان میں کیا ہوگا کہ آپ کو ٹریٹمنٹ کا خرچہ کم کرنا پڑے گا ان کی پاپولیشن زیادہ ہوگی اور وہ زیادہ ہنی کٹھی کرنے والی ہوں گی تو آپ کا یہ سمجھے کہ تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ بودریشن جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اچھی مکھیاں ہو ہائیجینک جو مکھیاں ہوتی ہیں اس کے بعد کچھ کریکٹرز ایسے ہیں ڈیزیز یہ آپ نے اس طرح سے دیکھنا ہے کہ اگر ڈیزیز بہت تھوڑی ہے تو اس کو ہم نے مائنس ون نمبر دینا ہے اور اگر ڈیزیز تھوڑی سی زیادہ ہے تو مائنس ٹو اور اگر کافی زیادہ ہے تو مائنس فائیف تو اسی طرح سے جو یہ سمجھ لیں کہ جو آگے آ ہے اس کا آ کیا کہتے ہیں سوری یہ کچھ تو ہم نے نا ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ دے دی ہے یہ کہ بھئی اگر آپ اس طرح نمبر دیتے ہیں تو یہ نمبر بنیں گے ٹوٹل تھرٹی ایٹ اگر آپ کے ایکسلنٹ میں آتی ہیں کٹیگری میں تو آپ کو نمبر ملیں گے ٹونٹی ایٹ اور اگر آپ کی اس طرح جو ہے ٹونٹی ون اور ایٹ اور مائنس ٹھری میں آپ کی کیٹیگری جائے گی اسی طرح اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ جی آپ کی ایک کالونی ہے اور اس کالونی کے اندر آپ نے دیکھا کہ بروڈ وائیویلیٹی فور نمبر پہ جا رہی ہے ٹیمپرامنٹ ٹھری پہ جا رہے ہیں پاپولیشن آپ نے ایوریج دیکھی ہے اور بولنگ ہورڈنگ جو ہے ایکسلنٹ میں جا رہی ہے ہنی پروڈکشن جو ہے وہ بھی ایکسلنٹ میں جا رہی ہے ڈیزیز تھوڑی سی زیادہ ہے مائنس ٹو میں جا رہی ہے مائیڈ تھوڑی سی زی زیادہ ہے وہ بھی مائنس ٹو میں جا رہی ہے اور اس کے بعد جو آہ queen ہے وہ بھی تھوڑی سی یعنی کہ نا ڈل ہے یلو سے وہ بھی فور نمبر میں جا رہی ہے اور جو ورکر ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈل ہے وہ بھی فور نمبر میں جا رہا ہے تو اس طرح سے آپ یہ دیکھئے کہ اس کے جو نمبر بن رہے ہیں وہ پچیس میں سے اٹھتیس میں سے پچیس نمبر بن رہے ہیں اور یہ جو نمبر ہیں اگر ہمیں ان کی پرسنٹیج نکالیں تو یہ پینسٹ پرسنٹ نمبر بنتے ہیں یعنی یہ جو ہماری queen ہے اس کے جو ہم نے نمبر لگا لیے یہ سکسٹی فائی پرسنٹ نمبر ہم نے لگا لیے یہ سارے کے سارے نمبر اس کی پوری performance کا اہاتح کی ہوئے ہیں تو جب ہم اس طرح سے queens کا اپنا نمبر لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان میں جو آپ کی top five آنے والی queens ہیں آپ ان کو اس کام میں استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد یہ وہ condition ہے جو successful queen rearing کے لیے ضروری ہیں ہم ان پر بات کریں گے ابھی میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اور question answer کے لیے ہم نویز صاحب سے رجوع کرتے ہیں آپ سوال کیجئے گا اور نویز صاحب اس کا جواب دیں گے نمبر ون اور نمبر ٹو اگر یہ zoom کا time ختم ہو جائے تو میں اس کا link دوبارہ سے share کر دوں گا thal honey farm میں بھی اور smme میں بھی تاکہ آپ دوست اس میں دوبارہ سے پھر enter ہو سکیں اگر یہ ہمارا time ختم ہو جاتا ہے تو ڈی نوید بھائی پلیز ڈی نوید بھائی آپ ہماری آواز سن رہے ہیں ڈی نوید بھائی آپ نے یہ بڑی ٹائیم لی جو ہے کوئن ریڈنگ کے بارے میں جو آپ نے اس ویبینیر مقرر منقید کی ہے آئی ایم ویری گریٹ فول تو یوں بلکل کام کر رہے ہیں ابھی سے پیشن کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی سال آنے والے وقت کے اندر اپنی کوئن ریڈنگ جو ہے نا اس کا آغاز کر سکیں گے اور آپ کے بتائے گئے جو جو آپ نے طریقے کار بتائے گیا ہے اس مطابق اگر ہم سلیکشن کر لیتے ہیں تو یہ سال ہمارا پہلا سال ہوگا کہ جس کے اندر ہم اپنی کوئنز جو ہیں ان کی گریڈنگ کرنا شروع کر دیں گے اور ان کا بقاعدہ ریکارڈ میٹین کرنا شروع کر دیں گے ہو یہ رہے ڈاڈ سب کے بی کیپنگ تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں پاکستان کے لیکن جو بی کیپنگ ہو رہی ہے ہماریاں recorded بی کیپنگ نہیں ہو رہی ہے ریکارڈڈ ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے ملک کے اندر کوئی بھی جو بی بریڈر ہے کہیں بریڈر ہیں وہ ہم تیار نہیں کر سکیں ہیں جبکہ جو اس مکھیوں پالے والے ہیں یعنی کہ پاکستان میں تو ہم لوگ لوکل مکھیاں پالتے تھے نا اپس سرانا جو کہ عام طور پر گھروں کے اندر رکھی جاتی تھی یا پھر ان کو بکسوں میں بھی رکھنا شروع کر دیا تھا ہم نے جو کے لوکل بیز ہیں اٹیلیا تو ہم نے یہ بیز یہاں پر مگوائیں پاکستان میں تو ہمارے پاس ان کے بارے میں نالج بہت محدود تھا ہم اپنی مکھیوں کو بغیر ریکارڈ کی مینٹین کیا کرتے تھے پہلے تو ڈڈڈ میں پالتے تھے جن میں سے صرف شہد نکالتے تھے اور کچھ میں نہیں کرتے تھے تو ہنی سٹیلر تھے ہم نے چھتوں میں ہم نے پالنی شروع کر دی تو ہم تھوڑی بہتی مینجمنٹ کر لیا کرتے تھے اس کی اس سے ملٹیپلیکیشن ڈیوائیڈ لیا کرتے تھے لیکن بریڈنگ کی طرف ابھی تک ہمارا دھیان نہیں گیا تھا آلدھو کہ کوئن ریرنگ کچھ لوگ کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر جو کوئن ریرنگ کی جا رہی ہے وہ بھی صرف ابھی ڈیوائیڈ کر کے سے پال رہے ہیں اور بہترین ڈیزلٹ لے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی نسل کی اگر آپ کی مکھیا نہیں ہیں یعنی آپ کے جو فام ہے اس کے اندر جو کوئنز ہیں وہ اگر ساری کی ساری جو ہیں وہ بیکار ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ مکھیاں نہ ہی پالیں تو اتنی اہمیت ہے کوئنز کی اچھی نسل ہونے کی کہ اگر یہ بری نسل کی ہیں تو پھر اگر آپ پال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا لاؤس کا رہے ہیں فائدہ نہیں کر رہے ہیں تو بہتر ہے نہ ہی پالیں اس سے تو یہی ہم میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر اچھی نسل کی ملکیں ہوں گی تو وہ ہمیں پروفٹ بھی دیں گی اور ہمارے پاس یہ جو کولونیز ہیں یہ نہ صرف شہد بلکہ ہمیں یہ اپنی پاپولیشن بڑھا کے ملٹیپلکیشن بھی دیتی رہیں گی ڈیزیز اگر فری ہوں گی تو ہمارے جو نقصانات ہیں وہ بھی کام ہوں گے تو آئی انگیج ویڈی کویسٹن آنسل سیشن کے اگر پسی کے ذہن میں کوئی کوئیسٹنز آ رہے ہیں اس ویبینار کے ٹاپک کے اوپر تو ضرور مجھ سے جو ہو سکا ان کی ہیلپ میں کروں گا پریز کری آن میری وائس آ رہی ہے یہ اچھا نوید بھائی سوال سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہمارا ٹائم یہ ختم ہو گیا زون کا تو میں ایک اور لنک جنریٹ کر کے شیئر کروں